ساٹھ دن ہو سکتا ہے میری ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ یقین کریں نہ کریں لیکن نشیط روپ سے آپ جب اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں جو نہ کسی سوپسٹار کا ہے نہ کسی رازنیتیا کا ہے نہ کسی ایک سامان شکشک کا لائیو ہے ایک سامانے سے ایک سکشک کا لائیو ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو نوڈاو آپ اس سکشک کا مان کرتے ہیں سامان کرتے ہیں اس کو اپنا مانتے ہیں تب ہی آپ میرے سے اس لائل کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا فین کو ادھر کر دیں دوستو میں میری کہانی بتاتا ہوں میں نے کہا تھا سی ایل سی کی کہانیوں میں آٹھ اپیسوڈ بتاؤں گا اور اس کا ایک اپیسوڈ مجھے آج یاد آ رہا ہے ہمارے ٹائم میں پی ٹی ہوتی تھی آر پی ٹی چار پی ٹی ہوتے تھے فیجکس کے میں سے میت اور انگلیس مجھے آج بھی یاد ہے ہماری اگزام تھی ایک دو تین چار جون کی آج بھی یاد ہے اچھے یاد ہے میرے کو ایک دو تین چار چون ایک دو تین چار مئی سوڑی ٹھیک ہے ڈیر ہمارے سمئے اس سیکر میں اس سمئے ٹوشن چلتی تھی ہم ایک ایس آر سینی صاحب کے پاس میت پڑھتے تھے بھگوان سنجھ آری گروہ جی کے پاس فیجکس پڑھتے تھے جیڈی گروہ جی کے پاس کیمیسی پڑھتے تھے تو لاسٹ سیسن کے ان میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے ایس آر سینی صاحب کے پاس میرے میت کا ٹیسٹ مجھ آج بھی یاد ہو ٹیسٹ دوستو پتیس مارچ ٹھیک ہے نا اس ٹیسٹ میں ہم سات لڑکے بیٹھے تھے جس میں سے میری سیکرن پوزیسن تھی لیکن نمبر تین سو میں سو ایک سو سی آئے تھے اور اسی دن پیتا جی آگئے تھے پیتا جی سر کے پاس گئے پیتا جی سر نے کہا پیتا جی سے سینی صاحب نے کہ گروہ جی میرے فادر ٹیچر ہیں گروہ جی نمبر زیادہ بھی اچھے بھی نہیں ہے تو میرے پیتا جی میرے کو سینی صاحب گھر ہے ایس کے اسپیٹل وہاں سے جو آج سی ایل سی کا پرانا کیمپس ہے وہاں تا پیدل پیدل لائیب پرزن سناتے ہوئے جو ایک پیتا کا عدیقار ہوتا ہے سنانے بچی انہوں بجنوں کی دینے کہا جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا بیٹا تیرا کچھ نہیں ہونا میں نے کہا یار گروڑ ہو گیا معاملہ دوستو میں اچھی تر یاد پھر میں لگا تھا نہ پھر رات دیکھیں نہ دن دیکھیں میرے سمیں پیٹی ماتر چارس شیٹو آ کرتی تھی تب وہ میری دو سو رینک آئی تھی واقعا اچھی برانچ کے ساتھ میں انجرینگی ڈگری کی بات میں تو میں کہتا ہوں کہ جب میں وہ کر سکتا ہوں آپ کا بوست یہ کر سکتا آپ کا شراؤ نہیں کر سکتا ہے تو آپ زیادہ اچھا کر سکتے ہو کارن میں اکستہ ایک آپ کے ساتھ اور کھڑا ہوں کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی شراؤن نہیں تھا نا ایسا کوئی بوست نہیں تھا نا ایسا کوئی ٹیچر نہیں تھا نا ٹیچر میں بہت اچھے تھے بات نو ڈاؤٹ اس میں ٹیچر سوڈنٹس کے بیٹھ اتنا کمیٹ کا نائی تو سوسی میڈیا تھا تو ڈیئر کر دکھانے کا موقع جب بھی کس میں دیتی ہے جن کے تیاری کے دن تجھ کو محلے دیتی ہے میں تو کہتا ہوں آج میرے پاس میرے کئی بچوں پھوڑا ہے بہت اب ٹھوڑ لیں گے ساٹھ دن بول جاؤ کورونا دوستو بول جاؤ کورونا کو اسی دن کے اس پاس دن اسی ہیں ساٹھ ورکنگ ڈے ہیں اپنے سنڈے کو اس میں کلاس کے کاؤنٹ نہیں کریں ہمارے پاس آل موسٹ اسی دن ہے آپ دیکھ دو نا آج پانچ مئی ہے تو پانچ جون ہے پانچ جولائی ساٹھ دن تو یہ اور پورے اسی دن ہے دوستو اسی دن میں تو میں کریں گے اے کریں گے بولھانا مٹھی بند کر آنکھ بند کر اے جائی نیٹ دوہزار بیس کے پلئیر کیوں نہیں کرے گا تیروں کرنا پڑے گا یار میرے لئے کرنا پڑے گا خود کے لئے کرنا پڑے گا پیرنٹس کے لئے کرنا پڑے گا کرے گا نا ٹھیک ہے میں فیلال کیول جائی اور نیٹ دوہزار بیس کے پلئیر سے بات کر رہا ہوں کیول 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 جائی اور نیٹ کے دوہزار بیس کے پلئیر سے بات کر رہا ہوں اور وہ بات اس لئے کر رہا ہوں دوستو وہ بات اس لئے کر رہا ہوں ایک فیلنگ کے ساتھ ایک فیلنگ جو دماغ کے لئے بیٹھا ہوں تم گھر بیٹھے ہو میں یہاں بیٹھا ہوں پڑے جو سیکر میں تم ہوتے تھے تم گھر پہ پیرنٹس ہوتے تھے تو سائے تمہیں وہ یاد آتے تھے آج میرے بہت سے بچوں کو گھر بیٹھوں کو آج آپ کی سیلسی یاد آ رہی ہے اور مجھے کہتے ہوئی ہوں میرا سیلسی ایسی ہے جس کی گھر بیٹھے بچے کو اپنے سیلسی یاد آ رہی ہے اپنا بوز اپنے ٹیچر اپنے سسٹم یاد آ رہا ہے تو میں اس لائن کو کیسے کہوں مجھ سے تیرا موہ نہ چھوٹے مجھ سے تیرا موہ نہ چھوٹے دل نے بنائے کتنے بہانے دھوجا کوئی کیا پہچانے جو تن لاغے سو تن جانے بیٹھے گجرے لمحوں کی بیٹھے گجرے لمحوں کی ساری باتیں تڑ پاتی ہیں دل کی سرکھ بیواروں پہ بس یاد ہی رہ جاتی ہیں باقی سب سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں دوستو ایک سمیہ تھا جب آپ اور آپ کے پیدا نے آپ کے ماتانے آپ کے پریوار کی لوگوں نے آپ کے سی ایل سی شرون پہ وشواس کر کے اپنے زندگی کا سب سے قیمتی اپنے اولاد دل کے ٹکڑے کو سی ایل سی کو سوپ گئے گئے تھے بیٹے بیٹیوں کو حسنوں میں چھوڑ کے یہ کہہ کہ کہ شرون جی اب آپ کی گارجن ہو اور دوستو جو وسم پرستیتی آئی تو اس منٹر نے اس گارجن نے آپ کی اس بوسٹ نے یہ دکھانے کا پورا پریاس کیا کہ ہاں آپ جن کے ہاتھوں میں تھے وہ سو نہیں رہا ہے دوستو اس سمیے سائد آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے لیکن میں اور میری پوری ٹیم اب بھی اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں میں تو کہہ سکتا لوگ ڈاؤن میں جیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے کرنا پڑ رہا نہیں کام کر رہے ہیں من سے کہ میرا کسی ایک میں بہت بہت دم سے کہتا ہوں میں نے چوئیس سال میں سائد اتنے کول اتنا ٹیلی فون کام نہیں لیا تو تو میری دھرمپت نہیں خود کہتی کہ میں زندگی میں میرے ستائیس سالوں کے آپ ساتھ رہتے ہیں پہلی بار آپ کو اتنے سارے فون پر بات پر دیکھا ہے میں نے ہر ایک واتس اپ کا جواب دیا ہے میں لائیو کہہ رہا ہوں نا بھائی کسی کو میں لائیو بول رہا ہوں نا کوئی کہہ دے ایک بات کہہ دے کہ بس آپ کو واتس اپ کیا جواب نہیں دیکھو نا میرے میسیج ابھی بتاتا ہوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کھلی کتاب ہے شرون ایک کھلی کتاب ہے دوستو سی ایل سی اوکے ڈیر تو بات پہ آتا ہوں جے ای نیٹ دو ہزار بیس کے پلئیر دیس جولائی راؤن فگر بولنا اٹھارہ سے بائی چھپیس جولائی کہانی نئے سیرے سے نئے سیرے سے اوہ میڈیکل والو یا جے ای میں آئی ایٹی کا پیپر انسی ہو چاہے جے ای مین ہو چاہے نیٹ ہو پیپر کہاں سے آئے گا انسی آرٹی سے تمہارے پاس پڑی ہے نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لو یہ مت تو کتاب لے کے نہیں گئے اب آپ کی سی ایل سی آپ کے لیے کیا کر رہی ہے چھپیس جولائی تک ہم تو کلی کر چکے ہیں بھائی بولو ہایا نا میں نے کل کیا کیا میٹر دیا پہلے بات کرتا ہوں میرے آئی ٹی کے بچوں سے دوستو میں نے میرے آئی ٹی کے سٹوڈنٹ کو اچھی طرح دیکھو ایک باقاعدہ ٹیسٹوں کا پروگرام دے رکھا ہے دے رکھا نا آج ہمارا پانچ مئی کو ٹیسٹ ہوا دیکھو سائل سر جے ای مین ہم اسائنمنٹ ہے ٹیسٹ ہم اسائنمنٹ ہے ٹیسٹ دیکھو سائل سر کوئی بات نہیں ٹیسٹ کا ماں دکھا دیتا ہوں لو دوستو پانچ مئی کو ٹیسٹ ہے کل سات مئی کو پرسو سات مئی کو ٹولت کے پارٹ کا جے ای مین کا لیول کا ٹیسٹ ہے تو یہ ایک باقاعدہ آپ سب کے پاس واتسٹ پہ آیا ہوا ہے گروپ پہ آیا ہوا ہے سی ای لیول سی لائیو ڈوٹن پہ پڑھا ہے کیسے ہی سائل سر دیکھو یہ کس کے لیے ہے جے ای مین کے لیے کب تک اب آئی اکتیس مئی سر دانسے جے ای کے دو ہزار بیس کے پلیئر کے پاس اکتیس مئی کا پروگرام ہم نے دے رکھا ہے ایک جون سے آپ کا اگلا پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا وہ ٹرس رکھیں سی ای لیول سی پہ جو آپ کا چلے گا پندرہ یا سترہ جولائی تک کیونکہ اٹھارہ جولائی سے بعد آپ کا جے ای مین سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے آج آپ کو ایک ہوم آسائنمنٹ بھیجا ہے اس ہوم آسائنمنٹ کو لے کے کچھ بچے کنفیوج ہیں ہوم آسائنمنٹ کا مطلب ہے ہم کچھ مائنر پیپرز کی پی ڈی ایف آپ کے واتس اپ پہ بھیج رہے ہیں اب اس میں واتس اپ پہ بھیج رہے ہیں کچھ بچے کیسے ہم تو سی ایل سی کے بچے ہی نہیں ہیں ایسے لائیو دیکھ رہے ہیں یا سی ایل سی کے بچے ہیں وہ ہمارے پاس واتس اپ نہیں آرہا سن لو یعنی تمہارے پاس کوئی یہ پی ڈی ایف واتس اپ نہیں آئی ہے اس کا مطلب آپ میرے گروپ پر نہیں ہو تو آپ میرے گروپ پر جڑنے کے لئے کیا کریں آپ چاہیے سی ایل سی کے ہیں چاہیے نون سی ایل سین ہے یہ دیکھو سیڈ دیکھو تو اپنے روڑ لوں میں لکھ دو نون سی ایل سین ہے تو لیدو نون سی ایل سین ہے اور نیچے آپ کا موبائل نمبر ہے جس پہ آپ کو واتس اپ مگانا ہے کھانے پلے پڑی میں سن لو رہے جس کو بھی یہ کیون پنگ پلیئر کے لئے ہے جو جئی اور نیٹ دو ہزار بیس کے کھلاڑی ہیں کیونکہ یہ تو نا میں کہتا ہوں یدی تمہارے پاس کدھ رات کو کوئی میسیج نہیں آیا ہے یہ ہوم اسائنمنٹ کا میسیج نہیں آیا ہے تیس سریز ڈی ٹی ایس ٹو بول رہے ہیں اس کو جئی کی تو پلے دے چکے ایسے میڈیکل کی دوستو ڈی ٹی ایس ٹو کے نام پر شروع کر رہے ہیں جس کا پہلا ٹیسٹ آٹھ مئی کو ہے یہ سلے گا چودہ جون تک چودہ جون کے بعد پھر آپ کو نیا پروگرام بنا کے دے دیا جائے گا پھر سن لو رہے ہیں ہوم اسائنمنٹ کا مطلب ہے آپ کو کیسن کی پی ڈی ای پیجی جا رہی ہے کس پہ تیرے وارسپ نمبر پہ اب تو سی ایل سی کا شروڈنٹ ہے پھر بھی تیرے پاس وارسپ نہیں آیا اس کا مطلب تو انہیں کہ نمبر پر لے گلت دے رکھا ہوگا کوئی بات نہیں پرانے باتیں ختم چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں لیکھیں گے ہم ملکے نئے کہانی ہم ہندوستانی ہم سی ایل سی این ہم لیکھیں گے چندہ مت کرو کیسے لیکھیں گے آپ دیروں کو وارسپ کرو دکھاؤو سائل سار بڑا آپ اس میں انگلے مت کرو کئی بیٹے کے پتنے کیا کیا بیشتے رہتے ہیں میں کہوں پال نہ کرو اپنا نام دو ہزار بھی اس کے پلیر ہیں وہ چاہے سی ایل سی این ہے یا نون سی ایل سٹوڈنٹ ہیں جدی ان کے پاس ان کو جدی میرے ساتھ جڑنا ہے پھر سنلو رہے سی ایل سی کی تیسٹری ٹوٹلی فری ہے سی ایل سی لائیو ڈوٹ ان کی تھو جانا ہے کوئی چارج نہیں ہے قریب بائیس ہزار کسن نیٹ کے لیے سات ہزار کسن جے ای کے لیے وہاں پڑے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں پھر کورس نیٹ یا چاہیی آپ کا میڈیم آپ سی ایل سین ہے یا نون سی ایل سین ہے تو اپنا رول ملک دو بیٹا نیلیو نون سی ایل سین اور موبائل جس پہ دوستو آپ کو واتسپ چاہیے یا میرے نمبر میرے نمبر مطلب ڈبل نائن ٹو ایڈ سی ایڈ سی ون تھری ڈبل نیٹ آپ اسی کی پال نہ کریں اس پہ بیج دو آپ جس دن بیج ہوگے اس دن صوبہ دس بجے آپ کا گروپ چالو ہو جائے گا ہم جتے دن میں واتسپ آتے ہیں ان سب کو دوستو ہمارا باجیہ گروپ بناتے جاتے ہیں نیکس دن صوبہ سبے سے جاتا ہے کلیر کون دکت نہیں نا آجاؤ اب پھر سنو تیسٹ سیریز دینی چیئے آج آئی ٹی کا ٹیسٹ تھا اور آج نہیں دیا بائی چانسے تو کل سات مئی کو جی مین کا ٹوالت کے کمپلیٹ سلے بس کا جی مین کا میجر ہے جس کا ٹائم ہے صوبہ نو بجے کلیر ہاں میڈیکل کے سارے ٹیسٹوں کا ٹائم دو بجے ہوتا ہے جس تو آٹھ میگی ہے تو ٹیسٹ کا ٹائم آپ کا دو بجے ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ دینے چاہیے نہیں دینے آپ ٹیسٹ کیسے دیں تو سی ایل سی لائیو ڈوٹی میں جاؤ کوئی پریاس کرو ہم کر رہے ہیں نا تیرے سامنے لائیو کے تک پیدا چلتا ہے میں لائیو بولنا ہوں سرائیڈ دکھا رہا ہوں یہ جو لوگ جانتے ہیں ٹیکنیکل یہ تو میرے پاس یہ دونہ ہے کسی بندے کا سرون جی یہ سامان کھاں سے دیر دامان کیسے دیکھتا ہے ہمارے پاس آٹھ دور پڑے جوڑ بھی ہم نے کام نہیں آج پتا لگا چھوڑ انجینئر کیا ہویا کام آگیا پہلی بار پتا لگا اولاد یوگی ہے تیم یوگی ہے تو ڈیر آپ جھوڑ جائیں بلے بڑی بولو بھئی اس کے لئے کیا بولنا ہے تو جے ای اور نیٹ دو ہزار بیس کے پلئیر بلکل مست رہیں پھر سے وہی بات کر دکھانے کا موقع کر دکھانے کا موقع جب بھی کسمت دیتی ہے گن کے تیاری کے دن تجھ کو محلت دیتی ہے مانگتی ہے لاغت میں ہر بوند پسینہ پر منافع بدلے میں جان لے بہت دیتی ہے چھبیس تاریخ چھبیس جولائی کی شام یا ٹھارہ سے ٹیش جولائی کی شام جی مین کی شام دوستو ہماری ہوگی ہم جیت کے آئیں گے ہم نے سی ایل سی رائٹ ڈوٹ انہوں پہ جتے پیپر کہ انہوں سب کو واپس ری اپن کر دیا ہے آپ پھر دے لیں اون لائن ٹیش دے لیں پرٹس کر لیں پھر سے سن لو ہوم آسائنیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو میڈیکل میں ڈیلی ایک پیپر بھیجے جائے گا آئی ٹیم ایک دن چھوڑ کے ان پیپر بھیجے جائے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے پڑھنا کیا ہے فیجکس کی انسی آرٹی کیمسٹری کی انسی آرٹی آپ جی ای کے ہو چاہیے نیٹ کی ہو ٹھیک ہے ڈیر اس کے علاوہ کیمسٹری فیجکس کیمسٹری بائیو سب کی انسی آرٹی اور کیسٹر پریکٹس کے لیے دنیا امبر کے کیسٹر اپنے سی ایل سی کے سائیڈ پر پڑھیں بولایا نا یہ بات ہوگی نیٹ دو ہزار بیس کے پلیئرز کے اب آگے چلتے ہیں جو سٹوڈنٹ آل ریڈی سی ایل سی میں انرولڈ ہوگے دو ہزار اکیس کے بیچ میں ایٹھ نائن ٹیل پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن اور ٹارگیٹ ان کا کلاس رہی چل رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے سات مئی کو اپنے ٹیس را پھے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس لائیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے نیویدن ہے آپ کا کوئی بھی پریوار کا بچہ چھوٹا بہن بھائی ہو اگر دو ہزار اکیس میں جڑنا چاہتا ہو تو سات مئی والے بیچ اس کو جوڑ دو کیسے جڑا جاتا ہے اس کا بلکل وستر آپ کو دوستوں کا لائیو بتا دیا گیا کیسے لوگین ہوا جاتا ہے اپنے سائیڈ پہ پڑھا جا کے دیکھ سکتے ہو پھر کوئی بھی سٹوڈنٹ سی ایل سی کا وہ چاہیے کیس کا پلیر ہو بیس کا پلیر ہو یہ ہم نے سلائیڈ دے دی انکری جانگریہ نمبر ہے وریندر چودری آپ اس پہ واتس اپ کر دو یہ آپ کو جواب دیں گے تیچرز کے نمبر آپ کو اس چیل نہیں دے سکتے کیونکہ تیچرز کے ایک پرسنل لائی پہ ہوتی ہے ان کی سیمائی ہوتی ہیں یہ لوڈ ہم لیں گے ہم فیوز وائر ہے ہم سب فیوز وائر ہے تاکہ فیوز ہمارا ہی اڑے آگے سرکیٹ ہمارا سیف رہے آپ ان پہ دیں اور میں بالکل بسوا سے کہتا ہوں پچھلے بیس دن میں ایک دن سنگل سکائیٹ میرے پاس نہیں آئی ہے کیونکہ سنجھ بھیجو تو گنگ سے سکین کرو باقیدہ یہ کیے کر رہے ہیں آہود کی میار آپ تھوڑا سا میرے اچھا ہی گے کرنے دو تدیر ہو گیا اب ایک آناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں دانس دونو بے کیا آناؤنسمنٹ ہے جس ٹوڈنٹ نے اس سال بارمی کی سکول سے کیا ہے یا کسی بھی کوچنگ کے فاؤنڈیشن سی کیا ہے لیکن اس کو لگتا ہے میں نے گیارہ میں بار پڑھائی نہیں کی میں نے اور میں نے فرم پر رکھا ہے نیٹ دو ہزار بیس کا بھی اور جی دو ہزار بیس کا بھی میرے پاس ابھی اسی دن ہے کہاں سننا رہے سب لو سن لو ہم کریس کور شروع کرنے جا رہے ہیں گیارہ مای سے آپ کی اپنے سی ایل سی نیٹ جی دو ہزار بیس کا کریس کور سٹارٹ کرنے جا رہی ہے جس میں ساٹھ ورکنگ ڈے ملیں گے سکسٹی ورکنگ ڈے ہے گیارہ مای سے لے کے اٹھارہ جولائی کا سنڈے ہے چھتیش جولائی کا سنڈے ہے اٹھارہ جولائی تو میں گھن کے آؤں کرکہ پورا کام عمر کے دس سبتہ ہے ایک سبتہ چھے ورکنگ ڈے ہیں ساٹھ کلاسز دیں گے اس کی ساری وشتر جانکاری آپ کو پرسو بتائی جائے گی پرسو مطلب ہے سات مائی کو بتائی جائے گی کیونہ ہمیں اس پہ عمر کرنا پڑے گا کلیر اس کا فیس ٹریکچر کیا ہے کیسے کلاس لگیں گی یہ تو اناؤنس کر رہا ہوں میں آپ کے اپنے سی لسی گیارہ مای سے جی اور نیٹ دو ہزار بیس کے بچوں کا کریس کور سرو کرنے جاری ہے یہ ان بچوں کے لئے بیٹا جو گیاری واری سکول سے پڑھ کے آتے ہیں یا کسی فاؤنڈیشن کہا ہو چاہے کسی انہیں کوچنگی فاؤنڈیشن کہا ہو اس کو نئے سیریز سے آپ کو اس میں انرولڈ ہونا پڑے گا جس کا جو فیس ٹریکچر ڈیسائیڈ ہوگا ایکس وائی اماؤنٹ جو بھی وہ آپ کو سمیٹ کرنا ہوگا اس کو پھولو کرنا ہوگا سات مائی کو کریس کورس پہ وشتریت لائیو پتایا جائے گا شیڈول کے ساتھ دوسرا بار بار کہہ رہا ہوں جئی اور نیٹ دوہزار بیس کے پلیئر ہو چاہے سی ایل سی کے ہوں چاہے باہر کے ہوں یعنی آپ کو پرفیکٹلی میرے ساتھ جڑنا ٹیسٹ سیریز میں کیونکہ میرے بہت سارے ہمارے کلاس روم کے بچے 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 دیتے ہیں انلائن کیونکہ میڈیکل کے بچے جانتا ہے انلائن کیا ہوتا ہے گاؤں میں چلا گیا کہ چھوٹے کس میں چلا گیا وہاں سمارٹ پون نہیں تھا کہ نیٹ نہیں تھا بھولو پوری بار اسی دن ہے یار نئے اس دنے سے اکانی کریں گے تو آپ اپنا دکھائیں سیل سر سلائیڈ آپ اس طرح مجھے واٹسپ کر سکتے ہیں اب تک بھی آپ نہیں جھوڑے میرے ساتھ تو کیسے اپنا نام لکھیں اپنا کورس لکھیں اپنا میڈیم لکھیں سی ایل سی نے تو رول نمبر لکھیں نون سیل سی لکھیں اپنا موبائل نمبر لکھیں جس پہ آپ جھوڑنا میرے ساتھ اور دوستو اس کو بعد میں چیز نہیں کریں بھی اپنا اور یہ میرا نمبر ایٹ خود کا ڈبل نائن ٹو ایٹس اس وارسپ کرو اور سن لو صوبہ چھے بجے سے لے کر رات کو دس بجے جتے وارسپ وارے پاس آئیں گے نیکس کے دس بجے آج جتے وارسپ آئیں گے نا وہ نیکس دس بجے ٹھیک ہوں ہم وارسپ گروپ چالدے دیں گے کلیر بولو ہایا نا یہ بڑی شروط نہیں تھی دوسرا ایک کرسے کہتا ہوں کچھ بچے سوڑا اپریل سے کلاس لے رہے تھے لے رہے ہیں سوری ستائیس اپریل سے کلاس لے رہے ہیں کسی کارنے کوئی کلاس چھٹ گئی رہ گئی یہ ہو گیا گرگرگرگر کچھ بھی ہو گیا ہو تو آپ ساتھ مئی وارے بیچ میں بھی چھتا سکتے ہو اس کا بھی طریقہ وہی ہے اس کے سلائیڈ بنانے پائے ہم لوگ سن لو اسے کیا کرنا ہے کہ اپنا نام لکھیں گے اپنا سیلسی رول نمبر لکھیں گے اپنا کورس الیونت بایو اگمیت ہے ٹوالت بایو اگمیت ہے میڈیوم سید پلس اپنا واتس اپ نمبر اور نیچے آئی وانٹ جوئن تھرڈ فیج سوڑا اپریل فسٹ فیج ستائیس اپریل سیکنڈ فیج سات مئی تھرڈ فیج بھولو ہاں یانا دیکھو آپ میری بات کو ڈنگ سے سنتے ہو اور میری بات کی پال نہ کرتے ہو تو آپ کو کوئی دکت نہ آئی نہ آنے دوں گا کیونکہ سیلسی سکشم بھی ہے اور سیلسی ماندار بھی ہے یہ ماندار نہیں ہوتا تو کسی بھی سہنستہ کا ہیڈ دوستو ایسے پچاس دن اوپن پلیٹ فرم پہ پبلکلی بات نہیں کر سکتا سوال ہی نہیں یہ مطلب ہی نہیں ہے دو دن لوگ بھائی جیسے سنسلی میڈیا پہ آدمی دھجوڑا دیتے ہیں بولو ہاں یانا یہ دوستو ہماری وستہ رہی تو میں ایک بار بات کو سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے اپنے سیلسی ایٹھ نائن ٹین پری فاؤنڈیشن الیونٹ کول فاؤنڈیشن ٹارگٹ آئیٹی اور میڈیکل کے لیے سوڑا اپریل سے بیہ سرو کر چکی ہے ستائیس اپریل سے بیہ سرو کر چکی ہے اگلا بیہ سٹارٹ کر رہی ہے سات مبائی سے جس میں آپ کل آج ایٹھنیشن لے لیں ایٹھنیشن کا پروسیج کیا ہے اس کے دوستو کل کے لائیو میں میرے دنیا پورا ایک اچھا ویڈیو پڑھا ہے اس کو آپ سن لیں یا سیلسی لائیو ڈوٹ ان پر جا کے آپ سن لیں ایک بار بار کر بوگل کروم کے تھو آپ جائیں بھئی ان نے کوئی سرچ اندر کام نہیں لیا کیونکہ یہ سب سے سوٹیبل لگتا ہے میں ہو گیا اب پھر سے کہتا ہوں کسی بچے نے ایڈویشن لے رکھا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں پہلے دوسرے فیز میں پہلے شروع میرے کوئی کلاس نمازہ نہیں یا نیٹ کام نہیں کیا ہے میرا موبائل نہیں تھا تو وہ چینج کرنا چاہیں تو پہلا اور سیکنڈ فیز کیوٹ کرنا ہوگا اور آپ سات مئی کیسے آئیں گے اپنا نام اپنا رول نمبر اپنا بیچ میڈیم سائی اور اپنا وارس اپ نمبر اور نیچے آئی وانٹ تھرڈ فیج یا مائی سیکنڈ فیج کنوٹ انٹو تھرڈ فیج مائی فرس پیج کنوٹ انٹو تھرڈ فیج یہ لکھے مجھو وارس اپ کر دیں اس کے لئے آخری ٹائم ہے دوستو آپ کے پاس چھے تاریخی سام تک جو سات کے بعد آوگے چھے تاریخو سات بجے تک آپ اس کا وارس اپ کر دوگے تو آپ کے بیچ چنگر دوں گا اس کے بعد نہیں کر پائیں گے ایک بار جو دے سن لو سی ل سی اپنا سات مائی کو نیا بیچ شروع کر رہی ہے ایٹ نائی ٹین پری فانڈیشن بھی کر رہی ہے گیارہ وارہ بھی کر رہی ہے ٹارگیٹ بھی کر رہی ہے پس پس سن لو میڈیکل کے سارے بیچ ہندی انگلیس میڈیم میں سیپریٹ ہے آئی ٹی کے بیچ تھوڑے سے مکس ہے ایٹ نائی ٹین انگلیس میڈیم میں ہے اور کریس کورس جو ہے وہ نیٹ کا بھی ہے جے ای کا بھی ہے اور ہندی میڈیم کا الگ ہے انگلیس میڈیم کا الگ ہے کیونکہ کریس کورس میں مانتے ہیں کہ بیسیل سکول سے پڑھا بچہ آتا ہے تو سکول سے جو بچہ پڑھ کے آتا ہے اس کا فریکوینسی آورتی اس کو تھوڑا سا میں سمجھ سکتا ہوں میں بچوں سے بیلتا ہوں تو میں جانتا ہوں چیزوں کو کریس کورس جے ای کا بھی ہے نیٹ کا بھی ہے دولوں میڈیم میں چلے گا اور اس کا بھی ایک سسٹیمیٹی گوستہ رہے گی اس پہ سات مئی کو ہم بات کریں گے پرسو اس کے بارے بات کریں گے تو سات مئی کا بیچ جو نہیں اس کے علاوہ جو نیٹ اور جے ای دو ہزار بیس کے پلیئر ہیں پلیئر بول راؤن سی ایل سین ہو چاہیں نون سی ایل سین ہو دوستو آپ سی ایل سین لائیڈوٹن پہ جائیں پورا پلیٹ فون پھلا پڑا پورا آسمان پھلا پڑا ہے وہ کہہ دے نا ایک شیر بچھا ہے دیکھنا میری اڈان کو تو تھوڑا آسمان کو اونچا کر دو دوستو سی ایل سین ریل میں اب اس لوکڈاؤن میں سی ایل سین سمجھ میں آئی ہے اس لوکڈاؤن میں سی ایل سین اور سی ایل سین لوگوں میں سمجھ میں آئیں کہ ہے کیا یہ ویسے تو یہ مطلب میں کیا بتاؤں میں مجھے اتنا اچھا میرے بچے اتنے جڑے ہیں میرے سے مجھے پتہ لگایا میری ٹیم اتنے جڑے ہیں میرے سے پتہ لگا میرے کو پاسٹرز ڈیٹ دو مہنے میں جب اپنے آپ سے منن کیا تو کچھ الگ ہی دکھر کے سامنے آ گیا بولو جی یہ بات ہوگی اور دوستو پانچ کچھیں ایک سبجٹ ایک دن پوچھیں زیادہ ایک بار اتنے بھیجتا کی پروپر چھوڑی سو روتا رہے اس کے علاوہ آپ کو سی ایل سی کے بارے میں اور کچھ کچھ نہ ہو تو ہمارے کونسلرز کے نمبر دیکھو دوستو آپ یہ نمبر ہمارے کونسلرز کے لئے کو ہمارے کونسلرز کے نمبر دیکھو سائل 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 کونسلرز کے سلائیڈ ہے کوئی بات میں نہیں ہے تو آپ جانتے ہو ہمارے نائن فور ون فور دیرو تھری سیون ایٹ 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 نائن فور ون فور دیرو تھری سیون ایٹ ایٹ اس طرح جو نمبر آپ جانتے ہو سلائیڈ کوئی بات نہیں کونسلرز کے سلائیڈ دیں گے وہ کل دکھا دیں گے باقی میرے نمبر سب کیا آپ کے پاس نہیں ایک نائن سیون ٹریپل نائن ستیس یہ سلائیڈ لوگ آپ نے کل دکھا دیں گا سائیڈ پر پڑی اور جو لوگ پہلی بار سیون کو دیکھ رہے ہیں بھار کے کچھ لوگ ہو سکتا ہے دوستو پورا سیون دیکھنا ہے کب سیون سی پریوار ڈوٹ ہماری سائٹ وہاں جا کے دیکھ سکتے کلیر یہ کچھ باتیں تھی جو آج ہوگی ایک سلائیڈ سیون کل بنا کیلی تین پاس کر کے چھوٹا سا ماسول سبچہ فرمی سپیگو بارمی کے ساتھ آج ڈلی میں ہے دیکھو ویڈیو بچے کا دوستو یہ فرمی سپیگو نام کا سٹوڈنٹ ہمارا جو فاؤنڈیشن کے ساتھ ایلون اوستو میں رہتے ایم ڈلی پہنچ بلی بلین سیلس بھاشا بھوشا بھوجا نالگ سنسکرطی پرکرطی پریابرن واتاور نالگ لیکن سنسطہ کی سفلتہ کی خوشبو یہاں تک کھیچ لائی شروع شروع میں اصحیج پریشان لیکن پھر سب باتوں کو بھول جھٹ گیا پڑھائی میں اور آج دیش ہی نہیں دنیا کے سروسیسٹ میڈیکل کولیجوں میں سے ایک ایمس ڈلی کے ایم بی بی ایس پرثم ورش میں ہم بات کر رہے ہیں سیکر سے دھائی ہزار کلومیٹر دور آسام کے سدر دہماجی جیلے کے امولا پٹی کسوے سے سیکر سی پڑھنے آئے فربیش پیگو کی فربیش کے پتہ سرکاری کا رمچاری ربیندر پیگو کی ہاردی کی چھاتی کی بیٹا ڈاکٹر بنے اور دیش کے سرس میڈیکل کولیج ایمس ڈلی سے بنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ایک عدد سنستہ کی تلاش شروع ہوئے دوست اور رشتداروں سے چرچہ کی ٹی وی اخوار کے ویجیапند دیکھے فیس بک یوٹیوب وزٹ کیا جگیاسو پیتا نے سب کچھ چھان مارا پھر ایک دن نظر پڑی یوٹیوب کے ایک ویڈیو پر جس میں سنستہ سنچالک رات کے ایک بجے اپنی ٹیم کے ساتھ بچوں سے سٹیڈی کیمپ میں بات کر رہے تھے پہلی چھان بھی ان کی تو پتا چلا کہ وہاں تو روز ہی ایسا ہوتا ہے سنستہ سنچالک آٹھ ہزار بچوں کو نام سے جانتا ہے ہر بچے کی ریپورٹ ٹپس پر رکھتا ہے ایک ایک بچے کی پرابلم خود سن کر مٹاتا ہے اور دیر رات تک بچوں کے لئے جاگتا ہے ربندر پیگو کی مانو تلاش پوری ہو گئی ہو منزل مل گئی ہو اس سنستہ کا نام تھا سی ایل سی اور اس جنونی سن چالک کا نام تھا انجینئر شرون سی ایل سی پتا پتر نے بینا ایک دن گوائے سامان پیک کیا اور سی کا روانہ ہو سرف سنکل کا دھن چاہیے فربیش گیارویں بارویں میں سی سی کر پڑھتا رہا سمیں کے ساتھ واتاورن میں ڈھلتا رہا مہنتی شالین اور سوم فربیش دن پرتیز دن اپنی منزل کی اور بڑھتا رہا سنستہ کے ان پیرلر ایکیڈمک کرکولم شیڈیول فربیش نے بھرپور فائدہ اٹھایا اوپر سے نیدیشک شوان سی سی کے موٹیویشن نے سونے پر سوہاگے کا کام کیا ان سبھی کی پرنی نیتی یہ رہی کی فربیش بارویں کے ساتھ ہی ایم سن دلی پہنچ گیا ساتھ ہی بارویں میں 88 پرتیش ان پرات کے ساتھ سن ستا نیدیشک انجنئر شوان سی سی کا سم مان کیا فربیش آج اپنے کیریئر کے لیے گھر سے سیکڑوں کلومیٹر دور رہ رہ رہے ہزاروں ودیارکیوں کے لیے پرینہ ستروت ہے گھر سے دور چلے آئے ہیں میلوں چل کر گر کر اٹھ کر پیٹ پہ اپنی جھولا رکھ کر گھر سے دور چلے آئے ہیں رو کر زیادہ ہس کر تھوڑا ہم نے تھا یوں گھر کو چھوڑا ذمہ داری کاندے رکھ کر کرنے کچھ چلے آئے ہیں گھر سے دور چلے آئے ہیں انجانی اندیکھی انسنی کچھ ایسی تھی ڈگر جو چنی آنکھیں موندے خواب سجا کر پورا کرنے چلے آئے ہیں گھر سے دور چلے آئے ہیں دور ہے منزل راستے دھورے کیسے ہوں گے سپنے پورے ایک آس لیے پلکوں پر اپنی سب کچھ چھوڑ چلے آئے ہیں میلو چل کر گر کر اٹھ کر گھر سے دور چلے آئے ہیں گھر سے دور چلے آئے ہیں بیس بیگو ویڈیو ہے اس میں میرا ادھوستر کے سب تجوز کر رہا ہے کہ ہر بچے سے ویڈیو بنا رکھا لیکن چائل اس لئے لائیو میں بتا دیا نا کہ ہر بچے جڑا ہوا ہوں میں تو دوستو آسام سے اس لئے اندوستان کا کوئی بچہ آج میں کہہ سکتا ہوں مجھے سوکار میں کہیں کوئی نہیں ہے کوٹا کے بعد سیکر ایک دوسرا اچھا پلیٹ فرم بننے جا رہا ہے سد گرامن پر پس بھومی کا سد وات ایک کھلے کیمپس کھلا سہر جہاں ابھی تک بہت جیدہ اور کاؤڈ نہیں ہے پانچ سال سال بعد یہاں بھی کچھ آنے والے پانچ سال اس انڈسٹری میں سیکر کی سیکر بیس سیکر کی سیکر بیس بیس دوستو میری بات کو سماپتی کو لے کے جاؤں پھر سن لو جی نیٹ دو ہزار بیس کے جو پلیئر ہیں ان کے لیے سی لائیو دوٹ ان پر سارے ٹیسٹ نسل پڑے ہیں جم کے کھلو اسی دن ہیں ہمارے پاس جن بچوں نے دو ہزار ایکیس میں ایڈمیشن لے لیا ان کی کلاس یہ چل رہی ہیں دو ہزار بیس کے پلیئر میرے وارس پر نہیں جھوڑے ہیں تو میں تین بار دکھا چکھوئے پھر آپ اس طرح سے مجھے وارس سپ کر سکتے ہیں اپنا جائی اور نیٹ دو ہزار بیس کا کریس کورس گیارہ مئی سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہے اس کی وسترد کہانی پورے پھر سٹرکٹر آپ کو سات مئی پر سو بتائے جائے گا اور گیارہ مئی سے دوستو کلاس ایج سٹارٹ ہو جائیں گی گیارہ مئی سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ایج اس کے علاوہ پرسنہ ایج سٹرکٹر بیٹا بیٹا ٹونٹی ٹون کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جوئن کرنا چاہیں تو اس کے بارے سات مئی کو بلکل پرمیشن دیں گے جن سٹوڈنٹ نے بھی دو آزار اکیس کے بیچ میں ٹارگیٹ میڈ بیش لیا ہے وہ سکتے مئی کو اس کے بارے میں پوری دانکر دیں گے آپ اور بتائیں بنتا ہے میرا کام تمہارے ہی کام سے ہوتا ہے میرا نام تمہارے ہی نام سے یہ دل تمہارے پیار کام آرہ ہے دوستو احسان میرے دل پہ تمہارا ہے دوستو یہ دل تمہارے پیار کام آرہ ہے دوستو یہ آگی ہماری ہیلپ لائن کے نمبر سلائیڈ ہیں ہمارے ہیلپ لائن سے آپ کو انہے کوئی بات کرنی تو آپ ہی نمبر بات کر سکتے ہیں ایڈمیشن سمن دی کانسلن سمن دی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے آپ کی اپنے سکول سکول بہت اچھا کام کر گئی ہے سات مائی سے تین نائن تین اور ٹول کے ربی سی سی بی سی ہنڈی میڈیم اور انگریس میڈیم کے بھی بی سٹارٹ کرنے جا رہی جو بھی سٹوڈنٹ بیل فیل میں فری ہیں اور سوچنا پسان منطری کا بھی آباری ہوں بہت سوچنا لیکن آپ سٹوڈنٹ 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 بہت 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 آباری ہوں کی واسطہ آپ نے ثابت کر دیا کہ شکسک بیٹا شکشہ منطری بنے تو کیا گل کھلا سکتا ہے آپ سوست رہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں ہمیشہ رہیں گے تو ٹھیک سکول پری فانڈیشن فانڈیشن ٹارگیٹ آپ کے اپنے سیل سیل دوستو بلکل سر جگہ آپ کے ساتھ ہے کوئی دکت کوئی پرابلم کوئی پرابلم نہیں لاسٹ میں میرے سارے بچوں کے لیے دیکھنے والے سب بچوں کے لیے میری چار لائنے ایک پتہ ایک تیچر اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتا ہے جو بھی لائیو دیکھ میرے آشی آنے کی خوشیاں ملے تجھ کو سارے جمانے کی آتن لاد لڑا وار آتن لاد لڑا وار تیرے سنگ پیار نبھا آتن لاد لڑا وار تیرے سنگ پیار نبھا باقی سب سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں دوستو سواپتی کے اڑھ جاؤں اس کے پہلے پھر سلوک ریس کو اس کے بارے بات کریں سات مائی کو اور آٹھ مائی سے پندرہ مائی تک سی ایل سی نہیں میرے جنم سے لے کے اب تک کی ساری کارنی اس ڈس کریں بہت سے میرے لوگ کوئی بات نہیں اپنے کے بیچ کارنی شیئر کرنے کیا سرم ہے تو پوری پوری پچھلے انچاس سال اور کچھ مہینوں کی پوری کہانی کو آپ کو دوستو میرا جنم نو مار کتر کو آو پوری کارنی شیئر کی جائے آٹھ اپیسوڈ آٹھ پورا کہ بڑھوں گو سوری جے امبے گوری او مییا جے شام گوری تم کو نیسے دین دعوت مییا جی کو روج مناوت ہری برمہ سی وری او جے امبے گوری مانگ سندھور وی راجت تی کو مرگ مد کو امییا ٹی کو مرگ مد کو او جول سی دون اینا نیر مل سی دون اینا چندر ود نی کو ام گوری کن کس مان کلی ور رکھ تام بر راج او مییا رکھ تام بر راج رکھ پوری پوش پگل مال رکھ پوش پگل مال کن پر ساج ام جے ام ساج پوش 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 دو جی ساج پوش دھومر ویلو چنے نینا نیسے دین مد ماتی چند مند سہارے سونیت بیج حری مدو کے ٹب دو مارے مدو کے ٹب دو مارے سورہ بہین کرے برمانی روبرانی تم کم لارانی آگم نگم بکھانی تم سیو پٹرانی چوسٹ یوگ نگاوت مرات کرت بھیرو باجت تال مردنگا باجت دھول مردنگا اور باجت ڈمرو تمہیں جگہ کی ماتا تمہیں ہی ہو بھرتا اوہ مئیہ تمہیں ہی ہو بھرتا بھاگتن کی دکھ ہرتا بھاگتن کی دکھ ہرتا سکھ سمپت کرتا بھجا چار اتی سو دت کپور باتی اوہ مئیہ اگر کپور باتی سری مالکے تمہیں راجت سری مالکے تمہیں راجت کھوٹی رتن جو تھی سری امبے جی کی آرت جو کوئی نرگاوے اوہ مئیہ جو کوئی نرگاوے کہت سیوانند سوامی کہت سیوانند سوامی سکھ سمپت پاوے جے امبے گوری اوہ مئیہ جے شامہ گوری تمہ کو نس دین دعوت مئیہ جی کو روج مناوت ہری برمہ سیوری اوہ مجے امبے گوری اوکی بولو ماتارانی کیجئے تو سب سوشت رہیں مست رہیں سات مائی کومکریس کورس کے بارے بات کریں گے باقی ساری باتیں کھل کے آخرے ہو گئی اور بہتے لوگوں سے لائیو دیکھتے ہیں کچھ لوگ لائیو کی بات دیکھتے ہیں پلیز ان سوچ رہوں کو یہ انسٹریکشن نرگیس نہیں ہے یہ میری جو سوچ رہے ہیں ان کی پال نہ کر لو تو ہم باپ بیٹے دونوں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں پھر سے بڑوں کو پرنام بچوں کو بہت سارا پیار اور میرے ساتھ ان کو سب کو ہائے لو دعا سلام تینکو اوکی ڈی ایل جیسی الزی